بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدی چینل زہرہ وائس میں کامیاب لوگ پر ہم دنیا میں اگر کسی حقیقی معذوری کا وجود ہے تو وہ ایک ہی ہے جو انسان کو ترقی کرنے آکے بڑھنے کچھ بھی بڑا کر کے دکھانے سے روک سکتی ہے اور وہ معذوری انسان کی سستی اور قائل ہے جس کا شکار دنیا کے عربوں لوگ ہیں جو ساری زندگی ایک ہی جگہ گھوم کر زندگی گزار دیتے ہیں اور اپنا پیٹ بھر کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بہت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں سستی اور قائل ایسی معذوری ہے جن میں اگر انسان کو سب کچھ میسر بھی ہو تو بھی وہ اسے استعمال نہیں کرتا دنیا بھر میں ہمارے لیے ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کے ساتھ بڑے کانہ میں سرانجام دیئے اور کامیاب ہوئے زندگی میں کسی بھی معذوری کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ محروم ہیں اور ساری زندگی محروم رہیں گے یہ سوچ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے اور کچھ بھی بڑھ کرنے سے روک سکتی ہے اس سوچ کو بدلیں اور زندگی میں آگے بڑھیں اور ان معذور لوگوں کی زندگی سے سیکھیں کہ کیسے انہوں نے اپنی معذوری کو پیچھے چھوڑا اور آگے بڑھے جیسے سننے بولنے اور دیکھنے سے معذور ہیلن گیلر اپنی پلکوں کی جمپش کے ذریعے فلسفے اور سائنس کی دنیا میں انقلاب لانے والا سٹیفنگ ہوگی اپنی معذور ٹانگوں کے ساتھ مانٹ ایفریش سر کرنے والی ارومہ سینہ نہ بینہ آنکھوں سے ساری دنیا کے نہ بینہ لوگوں کو بریل کا خوبصورت تحفہ دینے والا لویس بریل بغیر ٹانگوں بازووں کے فقط دھری کا مالک مک کی زندہ دلیز تھی اس کے ساتھ اپنی آنکھوں میں اندھیرے لے کر پیدا ہونے والے عالی تعلیمی آفتہ ڈاکٹر سابیٹ ڈاکٹر فرزانہ ڈاکٹر عزیزہ ڈاکٹر شہدہ رسل اور ڈاکٹر تہہ حسین جیسے نام شامع ہیں ست کی زندگیاں عرب و کامیاب ترین لوگوں سے زیادہ کامیاب ہیں کیا آپ انہیں معذور سمجھتے ہیں نہیں ہر کس نہیں آپ سائنس کی دنیا میں ہی دیکھ لیں سائنس کی دنیا کے اوفا پک چمکتے ستاروں کی زندگی کو دیکھیں جیسے البرٹ آنسٹان اور آئیزک نیوٹن کے کانون یا پھر تھومس ایڈیسن کے وہ تہکی کو زیادہ جنہوں نے دنیا کو ترقی اور ٹیکنالوجی کا عالی شکار شاہکار بنا ڈالا اور اپنی ذہنی صلاحیتوں سے اپنے بچپن کی معذوری کے لیبل کو اتار کر پھیکنے میں کامیاب رہے جان ملٹن، جارج واشنگٹن، گراہن بیل، کرسٹوفر، رابین ویلیم، نیوٹن، لورڈ برائن، لورڈ نیلسن اور ان جیسے بے شمار نام ثابت کر چکے ہیں کہ وہ معذور کہلانے کے باوجود معذور نہیں تھے وہ سستی، کہلی اور آرام پسندی سے بہت دور تھے انہی معذور لوگوں نے صحت مند اور مکمل انسانوں کے لیے اتنا کچھ کیا کہ وہ الفاظ میں بیان کرنا بھی ممکن نہیں ان سب کی کہانیاں یہی ثابت کرتی ہیں کہ فقط خوابی مندلوں پر پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہوتے آپ کا مقصد جتنا عظیم ہے اتنا ہی آپ کا خوصلہ ہونا چاہیے وہ ان میں سب سے اہم اور واضح مقصد واضح صرف اور مستقل مزاجی ہے مقصد کا تائم آپ نے فقط ایک ہی بار کرنا ہے لیکن مستقل مزاجی ہمیشہ کے لیے آپ کی ہم سفر ہے آپ اپنے اندر شپیٹرین کو ڈھونڈیں اور مہت و جذبے سے آگے بڑھیں انشاءاللہ کامیابی آگے قدم چونے گی آپ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو صرف گزارہ کرنا ہے یا پھر جی کے لکھانا ہے شکریہ